موسیقی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد میں آپ سب بھی کا خیر ملتا ہوں خواتین مختلف شعبوں میں مختلف میدانوں میں آگے ہیں لہٰذا کئی سارے واقعات کئی سارے مسالے پہ ہم دیکھ سکتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کرناٹکار آئچور کی بچھرامتین جنہوں نے سولہ میڈل سولہ گولڈ میڈل حاصل کیا ہیں وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے تو آپ کو مبارک بات آپ کے والد صاحب یہ آپ نے جو سولہ گولڈ میڈل حاصل کیا ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی آپ نے کئی سارے اپنے پلانس بھی بتایا کیا کرنا ہے اس کو کیسے حاصل کیا آپ نے کس میدان میں آنے کی کس شعبے میں حاصل کیا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہو یہ میرا نمشہ ہے جو میں کئی سولہ گولڈ میڈلز ملے ہیں یہ میرے کو میرے یونیورسٹی سے ملا ہے جو ویٹیو تیکنولوجیکل یونیورسٹی ہے جس کا کیمپس بیلگاوی میں ہے اور یہ ویٹیو میں جو ہے 218 کولیجز آتے ہیں اور میں سیویل انجنیرنگ برانچ سے ہوں میں کو ٹوٹل فرسٹ رانگ ہولڈر اور سکسٹین گولڈ میڈل کا آوارڈ دیا ہے ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ کٹیگریز کے لیے جیسے کہ فرسٹ ان سیویل انجنیرنگ اور ایچ سیم ہائیسٹ اور دیفرینٹ کمپلیٹ برانچز کے ہائیسٹ اور لیڈیز ٹاپ جو رانگ ہے ان کے لیے اس سکسٹین گولڈ میڈل میڈل میڈے ہیں اور میرا آگے فیوچر پلاننگ یہ ہے کہ میں کوئی UPSC کوچنگ لینا ہے اور سیویل سرویسز کو جوائن کرنا ہے اور انڈیان آدمیسٹریٹیو سرویس میں جانا ہے بوشرا متین کہتے ہی مسلم خواتین خاص کر اس کا تذکرہ ہوتا ہے کرنا ٹک میں ہجاب کا بھی معاملہ بہت زیادہ اچھا لگیا اور ہو سکتا ہے جیسے کہ آج یوگی کی جیت ہوئی ہے کہیں تو وہ ہجاب معاملہ بھی کہیں تو وہ فائدہ مند ثابت ہوتا نظر ہے ہجاب کو لے کر جس طرح سے ایک ہیشو بنایا گیا ہے جبکہ پہلے ستھانی آپ بھی پڑتے ہیں آپ نے کہا کہ آپ کی بہن بھی کولیج جاتی ہیں ہجاب کے ساتھ لیکن یہ ہجاب معاملہ جس طرح سے ایک روڑا بنتا جا رہا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں مسلم خواتین کو اس طرح سے روکنے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ بے وجہ اس کو اچھارا جا رہا ہے میں تو گئی تول دیا جا رہا ہے آپ اس ہجاب معاملے کو کس پاس منظر میں دیکھتے ہیں جب میں کالچ لئج میں تھی میرے ڈگری میں یا گرادویشن میں میں کچھ ہجاب کا کارٹورپیس کچھ کیٹ نہیں ہوئا تھا اور ہجاب تک پہلے سے چل کیا رہا ہے ایسا کچھ کارٹورپیسی کیٹ نہیں ہوئا اور یہی بات ایڈیوکیشن کھی میرے ایڈیوکیشن پر پس ہے اور رائچور میں میرے بہن جو کالچ بڑھ رہا ہے وہاں بھی ایسا کچھ ایشیو تو ہوا نہیں ہے اور میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم مسلم لڑکیوں کو کہ آپ اپنا ایڈیوکیشن لے آپ بریو رہو کانفیڈنٹ رہو خود میں تو آپ اچھیف کر سکتے کچھ بھی اور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو آپ کے ڈریمز ہے جو بھی آپ کا ٹالنٹ ہے جو بھی ہے آپ اس کو باہر نکالنا چاہیے کانفیڈنٹ رہنا چاہیے بریو رہنا چاہیے جب ایک مسلم لڑکی تعلیمی میدان میں آگے بڑھتی ہے تو پوری ملت کی نگاہیں اس کی طرف ملت کی امیدیں اس سے وابستہ ہو جاتی ہیں ہم نے امومن یہ دیکھا ہے کہ کہیں سارے طلبہ طلبہ میدان میں تو آگے بڑھتے ہیں لیکن قومی خدمات دینے میں کہیں تو چھوٹ جاتے ہیں پیچھے رہ جاتے ہیں آپ اس طلب سے کیا کہیں گے کیونکہ یہ تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے سے بعض وقت نوکری کرنا پیسہ کمانا آئی اس طرح سے لوگ سوتے قومی مسائل پر آگے بڑھنے کے بارے میں آپ کیا کہیں میں یہی کہنا چاہتی ہوں جو میں کوئی اچھیومنٹ ملا بے شک میرے اللہ نے نوازا ہے مجھے یہ اس چیز کا میں اللہ کو کتنا بھی شکریہ دا کروں بہت ہی کم ہوگا اور میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جو بھی آپ کا سکسس ہو یا جو بھی آپ پانا چاہتے ہو ان ٹرمز آف اکیڈمیک رہو یا پوسنل زندگی کے چیزیں رہو آپ نماز ایک ایسی کنجی ہے جس کا سکسس کی اور لے کے جاتا ہماری عزام ہی کہتے ہیں آپ کامیابی کی اور تو نماز ایک ایسی کنجی ہے جو سکسس کو لے کے جاتا آپ کے اور رہی بات میرے لئے تحجد کی نماز ایک عصہ وقت ہے جب ہم اللہ سے باتیں کرے تو اللہ ہر دعا خبول کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہر دعا خبول کرے گا تو محنت کرو ساتھ میں اللہ کے ساتھ اپنے باتیں بتاؤ اللہ بے شک نوازے گا نام ممکن کو ممکن میں اللہ سبحانہ وتعالی کرے گا تو میں یہی کہنا چاہتے ہیں سب سے جی جی بہت بڑی بات کہی ہے کہ بہت سارے لوگ ایک عہدے پر تو پہنچ جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے بعد لیکن قومی خدمات کرنے سے کہیں تو بھی چوک جاتے ہیں جب اس مقام پر جاتے ہیں تو قوم یاد نہیں آتی لیکن ریٹائر ہونے کے بعد پھر سے مسجدی عادت اس طرح کا ایک ہم نے دیکھا ہے تو امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں قوم کے بیٹیوں کو آپ کیا کہیں گے جی میں یہی کہنا چاہتی ہوں اللہ بڑا مہربان ہے اللہ غفار ہے غفور ہے وہ ماف کرتا ہے جو بھی چیزوں کو تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ نمازیں پڑا فرض ہے فرض کام نمازیں اللہ سے امید رکھو کبھی نا امید نہ ہو اللہ جب نواز نہیں ٹھہریں گا تو کوئی نہیں رکھ سکیں گا ان کو تو بے شک میں اللہ سبحانہ وتعالی کی شکر گزار ہوں گے تہہے دل سے اور میں یہ ہر مومن کو کہنا چاہتی ہوں مومن لڑکیوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ نمازوں کی پابندی کریں اور تحجد کے وقت جو مانگیں گے وہ خبول ہوگا تو آپ کی جو دلی تمنا ہے جس کو آپ پانے کی زد میں ہے اس کو آپ مانگو اللہ سے اللہ تمہیں عطا کرے گا بے شک بشا مطین جو سولان گورڈ میڈل حاصل کیے ہیں ان کا کہنا ہے کہ تحجد کی نماز ایک کامیابی کی کونجی ہے آپ کو جیسا آپ سوچتے ہیں خواب دیکھتے ہیں امید توقع کرتے ہیں اگر وہ راستہ اگر مکمل اگر منزل تک پہنچتا ہے تو وہ تحجد کی نماز ہے لہٰذا ان کے والد محترم بھی یہاں پر ہیں آپ کی بیٹی نے جس طرح سے کامیابی حاصل کی ہے آپ اس کو کیسے محسوس کرتے ہیں کیونکہ کئی سارے نیوز چانلوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیٹی کی بہت کھل کر تاریف ہو رہی ہے ہجابی گرل کے نام سے کہا جا رہا ہے تو آپ اسے کیسے دیکھیں دیکھیں پڑے تو اپنے ملت میں لڑکیوں کو ایزکوینشن سے پیچھے تھے میری بیٹی نے آج جو حاصل کیا ہے اور وہ جو محنت کرتی تھی اس کا سیکسس ہے میں ایک وائد ہونے کے ناتے اس کو جو سپورٹ کرنا چاہتا تھا سپورٹ کرا باقی جو سب ہی اس کا حاصل کی آج سولہ گولڈ میٹل ویٹیو ٹاپر بن کر اس کی محنت ہے جو نماز کی پابند تھی اور اپنے جو سلیبرز تھا روز اپٹو ڈیر کرتی تھی پڑتی تھی اور کسی چیز کی خامیہ ہم کو محسوس ہونے نہیں تھی میں یہی چاہتا ہوں میں کیوں والد ہونے کے ناتے وہ جو بھی سیکسس ہے اس کا خود کا سیکسس ہے جو میں سپورٹ کرنا چاہتا وہ سپورٹ کرا ہوں بشرا متین نے بارہا میں نے ان کے انٹریوز وغیرہ دیکھیں ملاقات بھی دیکھی اپنے بھائی کا عزمان خاص کر کے ذکر کیا ہے کہ تنویر شے جو ان کے بھائی وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ جو کامیابی حاصل ہوئی ہے بشرا متین کی آپ اس پر کیا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ جی میں بشرا متین کا بڑا ہوا اسشیک تنویر الدین بات کروں ایسا تو میری تاریف کچھ بھی ہے جو بھی ہے محنت بشرا کا ہے بس میں موٹیویٹ کرتا تھا ان کے لیے کچھ انسپریشنل تھوڑس وغیرہ بتلاتا تھا ایسا ایسا کرنا ہے بس اتنا ہی باقی جو بھی محنت ہے ان کی ہے پڑھائی کے لیے جو نائٹس انہوں سپنڈ کرے پڑھائی کے لیے ایکزامز کے لیے جو بھی ہے ان کی محنت ہے تحجد کی جیسی نماز بھی پابندی ہے اور بڑھوں کی دعا ہے بس یہ سپورٹ اور والد والدین کا سپورٹ اس وجہ سے آج یہ مقام پہ انہوں پہنچے بہت بہت شکریہ یہ تھی بشرا مطین ان کے والد اور ان کے بھائی جنہوں نے کس طرح سے بشرا مطین کو آج سولہ گولڈ منٹل حاصل کرنے کے اس کامیاب منزل پر پہنچنے کے بعد وہ کیسے محسوس کرے انہوں نے بتایا امید ہے کہ جس طرح سے بشرا مطین نے سولہ گولڈ منٹل ایک کامیابی کی منزل یا کامیابی کا پرچم انہوں نے لے رہا ہے امید کرتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اور بھی قوم کی ملت کی بیٹیاں آگے میدان میں اسی طرح سے بڑھتے رہے اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ